اسلام علیکم اسپائرنٹس بریتش ہسٹری کی اوٹلین کو ہم دسپس کر رہے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے فرانچ ریولیشنز نپولینک وارڈ جو کہ ہمارا سکس ٹوپک ہے فرانسیسی انقلاب کے اسباب کیا تھے ہم ان کو دسپس کریں گے اور کہ کون سی اہم سواجی سماجی ادم اصابتیں تھیں جو فرانسیسی انقلاب میں اہم کی دار ادا کرتی ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فرانسیسی انقلاب سے پہلے کس قسم کے مالی بہران کا سامنا ہوا اور اس کے رواب ہم سٹیڈی کریں گے کہ جو تیسی سٹیٹ تھی اس نے قومی اسمبلی کے کیا میں کیا کی دار ادا کیا تھا اور بادشاہ زوئی کی قیادت نے انقلاب کے آغاز میں کس طرح مدد کی تھی برطانیہ نے نپولین کے خلاف کون سے اتحاد قائم کیے تھے دین موبل ڈسکس ٹرف لگر کی جنگ کی برطانیہ کے لئے کیا اہمیات تھی اور نپولین نے برطانیہ کے خلاف کس طرح سے ایک بلاغ بنایا تھا قومی نظام کا مقصد برطانی اقتصادی طور پر کمزور کرنا کیسے تھا اس کے بعد ہم انتصال کریں گے کہ نپولین کی جنگوں نے برطانیہ کی معیشت کے اوپر کیا اثر ڈالا اور اس کے علاوہ ہم سٹیڈی کریں گے کہ جنگ کی لاغت کی وجہ سے قومی قرضہ کس طرح سے بڑا تھا اور جنگ کے چیلنجز نے زیادہ محسن حکومت کی نمائنگی کی ضرورت کو کس طرح سے اجاگر کیا تھا فرانسیسی انقلاب کے برطانیہ معاشرت پر کیا دیرپا اثرات تھے اس کے لاغ ہم دیکھیں گے کہ اس دور کے تنازات سے کون سی گہری سماجی تقسیم کو اجاگر کیا گیا تھا فرانسیسی انقلاب اور نپولین کی جنگوں کو سمجھنا جدید حکومت اور حقوق پر مجودہ مباعثوں کے لئے کیوں ضروری ہے تاریخی واقعات جو مجودہ برطانی سیاست ہیں اس پر کس طرح سے اثرانداز ہوئے فرانسیسی انقلاب یورپی تاریخ کا ایک اہم مور تھا جس نے معاشرتی اور سیاسی تبدیلیوں کو آغاز کیا اور نپولین بوناپارٹ کی روج اور نپولین جنگوں کی رنگ ہمار کی سو نیکسٹ ہمارا ٹوپک ہے کہ کاؤز آو دا فرنچ ریولیشن کی وجہات کیا تھیں معاشی ادم مسابات ایکونمی کی نیکویلٹی سوشل ٹینشن پولیٹیکل سٹیبیلٹی تو یہ کچھ وجہات ہیں جس کی وجہ سے فرانسیسی انقلاب آیا غربت کی بھرمار تھی دولت اور طاقت کی غیر مسابی تقسیم تھی تو اس تقسیم نے عام لوگوں میں نرازگی کو ہوا دی اور سماجی تناؤب کافی زیادہ تھا سخت طبقاتی نظام اور اشرافیہ کی خصوصی جو مرات تھی انہوں نے نائنصافی کا احساس پیدا کیا اور اصلاحات کی خواہش کو جنم دیا پھر پولیٹیکل انسٹیبیلٹی تھی بھی اس کی ایم وجہ این اینافیکٹیو لیڈرشپ گورنمنٹ دیت اور ایک آف دی ریپریزنٹیشنس کا دی کامن پیپلس لیڈو کلیمیٹ آف آنریز اور غیر مؤثر کیادت جو تھی وہ حکومتی کرزوں کا بوجھ اور آم لوگوں کے لئے نمائنٹک کی کمی تھی جس کی وجہ سے بیٹینی کے محول کو فروغ ملا نیکس مارا پوائنٹ ہے درائیز آف دی نپولین بونافار نپولین بوناپارڈ کا روج کس طرح سے آیا تھا فوجی ذہانت نپولین کی سٹیجدیک ذہانت اور ہر بھی جو ان کی محارتیں تھی انہوں نے کئی فاتحات کو ممکن بنایا جس کی بدولت وقتدار تک پہنچا پھر سیاسی ان کی محارت تھی نپولین ایبیلیٹی تو نیوگیٹی پولیٹیکل لینڈسکیپ اور سی اپورچینٹیٹیز آلاؤن ہیم تو کونسولیڈیٹیز کنٹرول نپولین کی سیاسی منظرنامے کو سمجھنے اور مواقع سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت نے اسے اپنا اقتدار مضبوط کرنے میں مدد دی عظیم و شان خواب تھا یورپ کی نئی شکل دینے اور ایک وسیع فرانسیسی سلطن بنانے کی نپولین کی خواہش نے اس کے توسیع جو پالیسیاں تھیں ان کو مزید تقویت دی اور نیکس ہمارا پوائنٹ ہے کہ نپولین ویکٹریز اینڈ کنٹریز نپولین کی فتحات تو ابتدائی جو فتحات تھی تو اس میں اٹلی، مصر اور آسٹریا میں نپولین کی اپوجی کامیابیاں اور اس کی ایک بہترین حکمت عملی سازی کے طور پر شورت قائم کرنے کا یہ باعث بنی تھی پھر نیکسپینشن آف دا فرنٹ امپائر فرانسیس سلطنت کی توسیع ہوئی نپولین کنکرسٹ لیڈی ٹو دا اسٹیبلشمنٹ آف دا کلائنٹ سٹیٹس اور نیکسپینشن آف دا فرنٹ انفرائنس اکروس یورا تو نپولین کی فتحات نے انہوں آبادیاتی ریاستوں کے قیام اور یورپ بھر میں فرانسیسی اصرورسوف کو فرانسیس ان فرائنس کو پھلانے کی راہ ہمار کی پھر ہے نپولین ڈیسیوڈ ویکٹریز اور آسٹریو، ہنگرین اور پرشیان آرمی سولیڈیفائید اس ڈومینیونس اون دا کانٹین آسٹریان، ہنگرین اور یوروشیائی افواج پر نپولین کی فیصلہ کن فتحات نے بریازم پر اس کی بطری کو مضبوط کیا نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے نپولین ایک واز نپولین جنگیں ملٹری کمپینز چینجنگ آلائنسیز لاسٹنگ ایفیکٹ نپولین ایک واز وار سیریز آف کانفلکس جیس پینٹ اوور ٹو ڈیگیٹس نپولین آرمیز انگیجنگ ان بیٹلز اکروس یورپ نپولین جنگیں بیس سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہی تھی اور جاری رہنے والے تنازات کا یہ سلسلہ تھی جس میں نپولین کے افواج نے پورے یورپ میں جنگیں لڑی تھی بدلتے ہوئے اتحاد تھے نپولین جنگوں کی جو خصوصیات تھیں اور یورپی طاقتوں جس کے اندر شامل تھے برطانیہ آستریا یوروشیا اور روس کے درمیان بدلتے ہوئے اتحاد اور اتحادوں کی تشکیل تھی پھر لاسٹنگ ایپیکٹ ہے دیر پاسرات ہے نپولینک وارد ایڈا پرویکر ایڈا پرویکر ایپیکٹ اون دی پولیٹیکل سوشل اینڈا ایکنوی لانڈسکیپ آف دی یورپ لینگ کی فاؤنڈیشن فار مورڈن نیشن ستیٹس تو نپولین جنگوں نے یورپ کی سیاسی سماجی اور معاشی منظر نامی پر کافی گہرا اثر ڈالا اور جدید قومی ریاسنوں کی بنیادیں فرام کیں نیکس آمرا پوائنٹ ہے بریٹن رول برطانیہ کا نپولین جنگو میں کیا خیدار تھا نیوال سپرمیسی فائننشنل سپورٹ نیوال سپرمیسی بریٹش رویل نیوی ایک اہم کی داردہ کیا تھا سمندروں پر غلبہ حاصل کیا انہوں نے اور نپولین کی سمندر اجارت اور سپلائی لائنوں کو خراب کا دیا اور اس کے بعد فائننشنل سپورٹ یعنی برطانیہ نے نپولین کے خلاف لڑنے والے یورپی تحادیوں کو بڑی مالی مدد دی اور جس سے ان کی فوجی محمد کی مالی ایانت بھی ہو سکی اس کے بعد سفارتی جو مین روئنگ تھی جس میں نپولین سلطنت کے خلاف مطلب یورپی تحادیوں کو متحد کرنے میں برطانیہ کی سفارتی کوششیں اہم تھی سو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے نپولین کی جنگوں کا کیا برطانیہ کے اوپر اثر تھا معاشی تبدیلیاں آئیں فوجی ترقیات ہوئی اور سیاسی اصلاح تھیں تو نپولین جنگوں نے جو معاشی تبدیلیاں آئیں نپولین جنگوں نے برطانیہ میں اہم معاشی تبدیلیاں کو جنم دیا تھا جن میں سنت کا فروغ ہوا اور عالمی تجارت کا حلاو شامل ایکسپینشن آف در گلوبل ٹریڈ ہے جن ملٹری ایڈوانسمنٹس دواز پرومیٹی ٹیکنولوڈیکل ان ارگنزیشنل انویشن 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 بریدش ملٹری سٹرنگھن ایٹس کیابیلٹیز ان گلوبل انفلائنس تو ان جنگوں نے برطانی فوج میں تقنیقی اور تنظیمی اجادات کی حوصلہ افضائی کی جس سے اس کی صلاحیتوں اور عالمی انفلائنس پر اضافہ ہوا پھر اس کے اندر پولیٹیکل ریفارمز ہیں سیاسی اصلاحات آئیں نپولین دور نے برطانوی سیاسی نظام میں مباعثے اور اصلاحات کو جنم دیا جو منطق دل کی جمہوری طریقیات کی بنیاد بنی فرانسیسی انقلاب اور نپولین دور کا بیسہ جس میں ہے نیشنلیزم کم پرستی لیبرالیزم اور ریاست کی تشکیل سٹیٹ بیلڈنگ نیشنلیزم دا فرنش ریولیشن ای نپولین اکوار ہلپ تو انسپائر انسٹرنگ نیشنلیزم دور کا بیسہ فرانسیسی انقلاب اور نپولین جنگوں نے پورے یورپ میں کم پرست تحریکوں کو تحریک دی اور ان کو مضبوط کیا لیبرالیزم یعنی فرانسیسی انقلاب کے خیالات جیسے انفرادی حقوق اور ریپریزنٹیٹی گورمنٹ نمائندہ حکومت نے لیبرال سیاسی تحریکوں کی ترقی کو متاثر کیا پھر ریاست کی تشکیل ہے کہ نپولین دور نے جدید قومی ریاستوں کی ترقی اور مرکزیت اجابتہ جو سیاسی طاقت تھی اس کے استقام اہم کی دارت آسیا تو ہم نے ڈسکس کیا کہ فرانسیسی انقلاب کے وجوہات کیا تھیں کون سیم سماجی ادب مصابتیں تھیں جو فرانسیسی انقلاب میں کدار ادا کرتی ہیں فرانسیسی معاشرے کی تین طبقاتی تقسیم تھی پہلا طبقہ روحانی تھا دوسرا طبقہ اشرافیہ تھا اور تیسرا طبقہ عام لوگ تھے تو ان کی وجہ سے تیسری سٹیٹ کو شدید مالی بوجھ اور کم سیاسی طاقت تصامنہ تھا جو ادب مصابت کی وجہ بنی دن ہم دیکھیں گے ان لائنمنٹ کی نظریات نے فرانسیسی انقلاب کے اوپر کس طرح اثر ڈالا تھا تو ان لائنمنٹ کی فلسکیوں جیسے روسو والنٹیٹر نے مساوار ازادی اور جمہوریت کے نظریات کو فروغ دیا ان کے خیالات نے عوام کو مجودہ نظام کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسایا یہاں پر ایسے قویسن بھی رہا ہوتا ہے کہ فرانسیسی انقلاب سے پہلے کس قسم کے مالی بھران کا سامنا تھا فرانسیسی جو فرانس وہ مالی طور پر شدید بھران کا شکار تھے جس کی وجہ سے بادشاہ کی فضول خرطی مہنگی جنگو جیسے امریکہ انقلاب کے احمیت ہے اور سیونٹین ایٹی ایٹ کی جو کے اندر جو پھسنے خراب ہو گئی تھی اس کے نتیجے میں خورا کی کمی ہو گئی تھی تو تیسیس سٹیٹ نے قومی اسمبلی کے کیا میں کیا کی دار ادا کیا تھا تیسیس سٹیٹ نے سیونٹین ایٹی نائن میں سٹیٹ جنرل سے الہیتی ایسٹیار کی اور قومی اسمبلی نظام قائم کی جس نے انقلاب کے شروعات کا اعلان کیا اور سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کیا بادشاہ الوئی کی قیادت نے انقلاب کے غاز میں کس طرح مدد کی بادشاہ الوئی کی نااہلی اور اصلاحات کے بارے میں ادم دلچسپی نے عوام کے اندر ادم اعتماد پیدا کیا جسے انقلاب کی تحریک کو مزید تقییت ملی دن ہم دیکھیں گے کہ برطانی اور نپولین کی جنگیں جو ہوئی اس میں برطانی نے نپولین کی توسیح کی مخالفت کیوں کی برطانی نے نپولین کی توسیح کو خطرہ سمجھا کیونکہ اس کی طاقتور پوجھ رکومتی نظام نے یورپ کی طاقت کے توازن کو بھگالنے کا خطرہ پیدا کر دیا تھا دن ہم دیکھیں گے کہ برطانی نے پولین کی خلاف کون سے اتحاد قیم کیے برطانی نے آستیا یوروشیا اور روس جیسے ہموالے کے ساتھ مختلف اتحاد قیم کیے تاکہ نپولین کی خلاف مسترکہ کاروائی کی جیسے پھر ہم نے دیکھا کہ ٹراف لگر کی جنگ کی برطانی کے لئے اہمیت کیا تھی ٹراف لگر کی جنگ تھی اٹھار سو پانچ میں برطانوی بحریہ نے فرانسیسی اور ہسپانوی بحریہ کو شکل دیتی جسے برطانی کی بحری قوت میں اضافہ ہوا اور نپولین کے برطانی پر برطانیہ پر حملے کے امکانات بھی ختم ہوئے اور قومی نظام کا مقصد برطانیہ کو اقتصاری طور پر کمزور کرنا کیسے تھا نپولین نے برطانیہ کے خلاف ایک بلاق قائم کیا تھا جس کا مقصد تھا کہ برطانوی تجارت کو محدود کیا جائے گا اور اس کی معیشت کو نقصان پہنچائے جائے گا لیکن اس کی وجہ سے مزید تنازات پیدا ہوئے تھے جو جزیرہ نمہ جنگ میں برطانیہ کی شمولت ہوئی تھی پھر جزیرہ نمہ جنگ میں برطانیہ کی شمولت کیسے تھا ہوئی تھی برطانیہ نے سپین اور پرتگال کی مضاہمت کی حمیت کے لئے فوجیں بھیجی جس سے ایک توبین اور مہنگی جنگ ہوئی جو نپولین کے وسائل کو کمزور کرنے میں معاون ثابت ہوئی پھر ہم نے دسکتے کہ برطانیہ پر اثرات جو تھے اس جنگ کے نپولین کی جنگ کے نپولین کی جنگوں نے برطانیہ کی معیشت پر کیا اثر ڈالا تھا نپولین کی جنگوں نے برطانیہ کی معیشت کو تحریک دی خاص طرح پر ٹیکسٹائل اور ہتھیاروں کی سنتوں میں جس نے جنگ کی ضروریت کو پورا کرنے کے لئے پیداوار بڑھائی اور نپولین کی جنگوں کی وجہ سے ٹیکس میں تبدیلیاں آئے تھی جنگ کی لگت کی وجہ سے قومی فریضہ بڑھا تھا اور عوامی ٹیکس میں اضافہ ہو تھا جس نے عام لوگوں کے اوپر بوجھ بڑھا دیا تھا لنہ ہم نے رسول کیا کہ جنگوں نے برطانیہ کمپرسٹی کا احساس کیسے پیدا کیا جنگوں نے برطانیہ کے لوگوں میں ایک منصر کا دشن کے خلاف اتحاد کی تحریک دی جسے قومی شراخت اور فخر میں اضافہ ہوا سو نپولین کی جنگوں کے چلنجز کی روشنی میں کون سے سیاست اصلاحات کی گئی تھی جنگ کے چلنجز نے زیادہ موثر حکومت اور نمائنگی کی ضرورت کو اجاگر کیا جس کے نتیجے میں انویسمی صدی میں پارلیمانی اصلاحات کے لئے تحریکیں پیدا ہوں دین ہم نے اسکرس کیا کہ نپولین کی جنگوں نے برطانیہ میں سماجی طبقات کے دھانچے پر کیا اثر دارا تھا جنگوں نے اُبھرتی ہوئی درمیانی طبقے کو دولت اور اثر 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 حاصل کرنے کے مواقع دیئے تھے جس نے اشرافیہ کی روایت طاقت کو چیلنج کیا تھا لاس پہ ہم دیکھیں گے کہ فرانسیس انقلاب کے برطانیہ موشتر پر کیا دیر پاس جاتھ تھے فرانسیس انقلاب نے برطانیہ میں سماجی انصاف ازادی اور جمہوریت کے مسائل کو اجاگر کیا تھا جس نے عوامی تحریفوں کو فروغ دیا نپولین کی جنگوں نے برطانیہ کی عالمی حصیت کو کیسے دوبارہ شکل دی نپولین کی جنگوں نے برطانیہ کو عالمی طاقت کی حصیت سے مستحقم کیا خود کی بحری قوت کو مضبوط بنایا جس نے اس عالمی تجارت میں ایک اہم پلیار بنا دیا اس دور کے تنازات نے کون سی گہری سماجی تقسیم کو جاگر کیا تھا جنگوں نے سماجی طبقاتی فرق کو جاگر کیا خاص طرح پار کارکنوں کی حالت ازار اور درمیانی طبقے کے بڑھتی ہوئی حصیت کے درمیان تناؤ تھا پھر ہم نے رسوس کیا کہ فرانسیس انقلاب اور نپولین کی جنگوں کو سمجھنا جدید حکومت و حقوق پر مجودہ مباعثوں کے لئے کیوں ضروری ہے یہ واقعات جو ہیں یہ مجودہ جمہوریت انسانی حقوق اور حکومتی نظم و نظر کے مباعثے میں تاریخی تنازل فرام کرتے ہیں تو یہ تاریخی واقعات مجودہ بطانی سیاست پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں ان واقعات نے پرطانوی سیاست میں جمہوری صلاحات قومی شناف اور سماجی انصاف کے مسائل پر گفتگو کو فروغ دیا جو آج بھی جاری ہے فرانسیس انقلاب کے اسباب کو فرانسیس انقلاب فرانس کے انداز جو انقلاب ایا تھا اس کی وجہات کیا تھیں اور ان کا کیا برطانیہ کے اوپر اثر ہوا تھا نپولین ایرہ میں نپولین جنگیں کس طرح سے ہوتی برطانیہ نے کس طرح سے سپورٹ کیا تھا اور کیا خدار ادا کیا تھا تو اس ٹاپک کے رگارڈگ اگر آپ کو کوئی پوششن ہو تو آپ کومنٹ سیسن پوچھ سکتے ہیں شکریہ